بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرینی شہر لیوف کے قریب ایک میلٹری بیس پر روسی فوج نے حملہ کیا ہے روس کی جانب سے جس پر تیس راکٹ برسائے گئے جس میں پینتیس افراد حلاق جبکہ محلک حملے میں ایک سو چونتیس شہری زخمیں ہوئے ہیں بزارت دفاع کے مطابق لیوف میں میلٹری بیس پر غیر ملکی فوجی بھی موجود تھے یہ میلٹری بیس پولینڈ کے اس ارحد کے قریب واقعہ ہیں روسی صدر نے فرانسیسی اور جرمن سربراہان حکومت کی جنگ بندی کی اپیل مستعد کر دی فرانسیسی صدر ایمن آئل میکرون اور جرمن چانسلر نے گزشتہ روز روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا جس میں انہوں نے روسی صدر سے یوکرین جنگ ختم کرنے کی اپیل کی ہے خبرصہ ادار رویٹرز نے فرانس کے صدارتی دفتر کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہے فرانسیسی صدر دفتر کے مطابق یہ ٹیلی فون پر رابطہ تقریباً نوے منٹ تک جاری رہا صدارتی دفتر نے اس بات چیت کو ایک مشکل اور سخت بحث قرار دیا خیار ہے کہ فرانس کے صدر ایمنوئل میکرون اور جرمن کے چانسلر نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے دوران گفتگو جامعہ مذاکرات کی شرط کے طور پر جنگ بندی کا کہا جس پر روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے کسی رضا بندی کا اظہار نہیں کیا شمالی کوریا نے ملک میں راکٹ خلا میں بھیجنے کے مقام میں توسیح کرنے کا حکم دے دیا جبکہ امریکہ نے پیانگ یانگ کی جانب سے ایک نئے بینل بریازمی بیلیسٹک مزائل سسٹم کے تجربے کا پتہ لگایا ہے گر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ انہیں اپنے اہدداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے راکٹ لانچ کرنے کے لیے ملک کی سیٹلائٹ لانچ سسٹم کو مزید وسیع کریں کم جونگ انہیں سوہائے سیٹلائٹ لانچنگ گراؤنڈ کے دورے کے دوران اس کی توسیح کا حکم دیا اس مقام کو ماضی میں سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنے اور مزائل سے متعلق مختلف طرح کی ٹکنولوجی کا تجربہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ایراک میں امریکی کونسل خانے پر بیلیسٹک مزائلوں سے حملہ ایران پر اعظام آئید رات گئے ایراکی شہر ربل میں واقعہ امریکی کونسل خانے پر متدد بیلیسٹک مزائل داخت دیئے گئے حملے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صوبے کردستان کے دارالحکومت اربل میں واقعہ امریکی کونسل خانے پر رات گئے متدد مزائل داخت گئے جس کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا جا رہا ہے امریکی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ امریکی کونسل خانے پر داخت گئے مزائل ایران کی جانے سے فائر کیے گئے جس میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا فیس بک اور انسٹاگرام روس کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے اشتیال انگیز اور شر انگیز مواز سے متعلق امریکی کمپنی میٹا کی ملکیت فیس بک اور انسٹاگرام دوہرہ میار کھل کر سامنے آگیا میٹا کمپنی نے روس کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اشتیال انگیز مواز روکنے کی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے فیس بک اور انسٹاگرام کو روس کے خلاف نفرت انگیز پوسٹنگ کی اجازت دے دی میٹا پلیٹ فارم نے یوکرین سے جنگ کے تناثر میں امریکہ اور یورپ سمیت کئی ممالک میں سارفین کو نفرت انگیز پوسٹوں کی اجازت دے دی روس نے اضامت کیا ہے کہ میٹا پلیٹ فارم کا دوہرہ میار کھل کر سامنے آگیا ہے روس کے خلاف نفرت انگیز پر تشدد مواز کی اجازت دی گئی ہے روس نے امریکہ سے میٹا پلیٹ فارم کی پالیسی میں دوہرہ میار روکنے کا مطالبہ کر دیا متحدہ عرب امراض کی پہلی اڑنے والی کشتی کی دبائی میں نکاب کشائی متحدہ عرب امراض کی پہلی اڑنے والی کشتی جل حقیقت کا روب دھارنے والی ہے امراضی نیوز ایجنسی وام کے مطابق کشتی کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے خطے کے سب سے بڑے اور مشہور میرین شو میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کیے گئے ہائیڈروجن سے چلنے والی کشتی ایکس پرل سی بابل نامی فرانسیسی فرم کی اجاد ہے کشتی کے فلیکشپ مارڈل ایچ ٹو سمیت ایکس پرل کی دبائی ہاربر پر نکاب کشائی کی گئی امریکہ کی یوکرین کے لیے اضافی فوجی امداد کی منظوری امریکہ نے یوکرین کے لیے بیس کروڑ ڈالر کی اضافی فوجی امداد کی منظوری دے دی امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن کے مطابق ایک سال میں یوکرین کو چوتھی مرتبہ فوجی امداد فراہم کی جا رہی ہے کیا رہے کہ جنوری دوہزار اکیس سے اب تک یوکرین کو ایک اشاریہ دو ارب اور ڈالر کی فوجی امداد دے چکے ہیں امریکہ نے چھبیس فروی کو بھی چھتیس کروڑ ڈالر کی فوجی امداد کی منظوری دی دوسری جانب یوکرین سے روس نقل مکانی کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں ایران نے سعودی عرب سے مذاکرات معتل کر دیئے ایرانی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے یک طرفہ توڑ پر سعودی عرب سے بات چیت معتل کر دی ایرانی ویب سائٹ پر مذاکرات معتلی کی وجہ نہیں بتائے گئی غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ سعودی میڈیا دفتر کی جانب سے خبر پر فی الحال کوئی رد عمل نہیں دیا گیا کہا رہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت کا پانچوہ دور اس ہفتے ہونا تھا ایران کی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز ایران سعودی بات چیت کا پانچوہ دور بودھ کو ایران میں ہونے کا بتایا تھا واضح رہے کہ ایک روز قبل سعودی عرب نے کیاسی انسانی حقوق اور سماجی کارکنان کو پھانسی دی تھی روس کے خلاف جنگ یوکرین نے تیرہ سو فوجی مارے جانے کی تصدیق کر دی یوکرین کے صدر ولوڈی میر زلنسکی نے روس کے خلاف جنگ میں پہلی بار بھاری جانی نقصان کا اعتراف کر لیا چوبیس فرمی کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا جس کے بات سے در الحکومت کیف سمیت کئی علاقوں میں جنگ جاری ہے روسی افوان نے کئی شہروں کا محاصرہ کر رکھا ہے یوکرین اور روس کی جانے سے ایک دوسرے کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچانے کے دعوے کیے گئے تاہم آج پہلی بار یوکرین نے جنگ میں بھاری جانی نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا ہے امریکہ میں افغانستان کے سفارت خانے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا جس کے باعث آنے والے ہفتے میں سفارت خانہ بند ہونے کا امکان ہے عالمی خبرصائداری کی ریپورٹ کے مطابق طالبان کی حکومت قائم ہونے کے باوجود امریکہ میں افغان سفارت خانہ ازادانہ طور پر کام پر رہا تھا تاہم طالبان حکومت کے زیر اثر نہ ہونے کے باوجود افغان سفارت خانے کو بھی فرز مہیہ نہیں کیا جا رہے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے بدایا ہے کہ واشنگٹن میں سفارت خانے لاس انجلس اور نیو یارک کے کونسل خانوں میں ایک سو سے زائد سفارت کار کام کر رہے ہیں تاہم فرنز ختم ہونے کی وجہ سے دفاتر آئندہ ہفتے بند کر دیا جائیں گے مقبوزہ کشمیر میں ایک اور نوجوان شہید چار روز میں تعداد آٹھ ہو گئی بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید ہو گیا جس سے چار روز میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے کشمیری میڈیا سرویس کی ریپورٹ کے مطابق جنت نظیر وادی کے زیلہ کپوارا میں جارہیت پسند بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کیا جس کے دوران ایک گھر پر اندھا دند فائرنگ میں ایک نوجوان شہید ہو گیا قابل بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران چہتر اور چار دواری کے تقدس کو پامال کیا اور بزرگ شہریوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور بچوں کو دھرایا گیا سری لنکا میں بدترین ماشی بہران روٹی خریدنا محال ہو گیا سری لنکا میں خوراک بہران نے شدت اختیار کر لی سری لنکان شہری روٹی اور دودھ کو ترسنے لگے اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں شہریوں میں سونے سے زیادہ دودھ خریدنا مشکل ہو گیا کیونکہ ملک بھر میں خوراک کا شدید بہران پیدا ہو گیا ہے سری لنکا میں گیس کی شدید قلت کی وجہ سے بیکرییاں بند ہو چکی ہیں جس کے باعث روٹی کی قیمت آسمان کو چھونے لگی جیٹ ان سی ایوییشن انڈرسٹری کارپوریشن آف چائنہ نے تیار کیا پاکستان کو حالیہ دنوں میں فراہم کردہ کسیرل مقاصل لڑا کا تیارہ جیٹ ان سی چین کی ایوییشن انڈرسٹری کارپوریشن آف چائنہ کی جان اسے تیار کیا گیا جو ہر موسم کارپوری کی صلاحیت کا حامل ایک انجن ایک نیشیست والا کسیرل مقاصل تھرڈ جنریشن لڑا کا تیارہ ہے جو فضاء میں ایک سے زیادہ حد پر حملہ کرنے اور ہر بھی ماحول میں زمین پر کئی طریقوں سے ٹھیک ٹھیک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سی سپارک پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ نے مشک سی سپارک دوہزار بائس کے دوران بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیابی سے مظاہرہ کیا جس پر نیول چیف نے اتمنان کا اظہار کیا تفصیلات کے مطابق پاکستان نیوی نے مشک سی سپارک دوہزار بائس میں شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیابی سے مظاہرہ کیا امیرل بحر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ نیوی کے بحری جہاز عبدوز اور ہوائی جہاز نے سطح آب اور زریعہ مار کرنے والے میزائلز اور تارپیڈو کا کامیابی سے فائر کیے اُلٹی گنتی شروع تحریک ادم اعتماد پر بائیس مارس سے قبل اجلاس بولانے کی تجویز قومی اسمبلی سیکریٹ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کو ذابطے کے مطابق قرار دیتے ہوئے اجلاس بائیس مارس سے پہلے بولانے کے لیے سپیکر کو تجویز دے دی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹ نے اپوزیشن کی تحریک اور ریکوزیشن پر اپوزیشن ارکین کے دستخط کی تصدیق مکمل کی ہے کسی بھی ارکین کے دستخط مشکوک یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے جیتو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان